گرفتار کیا نہیں گیا میں نے تو خود گرفتاریاں دیئے اور پھر جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور مانگتے ہیں پھیبس کارپرٹ کے چھپ چھڑا وہ بھی میرا طالب علمی ہے کیونکہ میں چھتیس سال سے تو قانون پڑھا رہی اس نے کہا دیکھیں آپ کو کس نے کہا تھا کوئی آپ کو پکڑنے نہیں کیا آپ تو خود جا کے پولیس کی وینوں میں بیٹھ گئے اب وہ جس وقت آپ بیٹھ گئے اور آپ کو لے گئے جیلوں میں آپ کے خواہش کے مطابق اب آپ ملباہی کورٹ پر ڈال رہے ہیں اتنا سارا وقت ہمارا لے رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہاں ہی لے گئے تھے میں جانتی ہوں کیونکہ یہ ولید بھی گیا ہے اور شاہ محمود بھی ہے اور بہت سے ان کے نمائیں تھے کارکل تو بات یہ ہے کہ پہلے کورٹ ٹککت ہی نے لے گئے تھے انہوں نے کہہ پہلے کیم جیل لے گئے جہاں آرزی طور پر لوگوں کو رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو تل دھرنے کی جگہ ہے اتنے زیادہ انڈر ٹرائل پر وہاں انہی کو رکھتے ہیں پھر ان کو کوٹ لکپت لے گئے کوٹ لکپت میں بھی جگہ نہیں تھی ایک آسی لوگ تو ان میں تھے اور پھر دوسرے شہروں سے بھی آئے تو اس لیے جہاں بھی گنجائش ملی اور جہاں ان کے سر سنگھ سمائے ان کو وہیں بھیج دیا تو ٹھیک ہے اب جو کام کرتے ہیں اس کو بھگٹنا بھی تو ہے نتیج میں نے اس کو کہا تھا جائے میں نے تو منع کیا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ مناسبی نہیں ہے دیکھئے جی گانڈی نے دیا تھا پہلی دفعہ یہ شروع کیا تھا سر سر لیڈر وہ تھا سب سے پہلے اس نے گرفتاری تھی اب جو لیڈر ان کا بنا ہوئے وہ تو گھر بیٹھا ہوئے اس نے تو بیل بھی فور اریسٹ کی ہوئی ہے اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ جیل جب آگے الیکشن آنے والے ہیں ایک مہینہ اور میرا خیال ہے دس دن اتنے ہی ہیں تقریبا چالیس دن ہے الیکشن ان کی توجہ ہونی چاہیے کیمپین کی لوگوں سے ووٹ کا ان کو احساس دلائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے کیوں دینا ضروری ہے ان کاموں میں وقت لگائیں آپ جیلیں بھر رہے ہیں آپ کے اور میرے خرچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل پہ کیا مقصد ہے ان کا میری تو سمجھنا کچھ